ہماری سٹیج کی دینت بنیں گے میں مانے خطیب کاری عبدالقیون صاحب خطیب اعظم مرکزی جامع مسجد گزار حبیب ملوال الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام وعلا من کانا نبی جم و آدم بین المائی والدین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سجدنا ومولانا محمد نورِ لَنوارِ وَسَبِلْ أَسْلَادِ وَسَجِدِ الْأَبْرَاد مجھے امید ہے کہ تمام بچوں کو درود پاک پڑھنا آتا ہو جس جس بچوں کو آتا ہے اپنے آت پھڑھتا تو اب انشاءاللہ مجھے امید ہے تمام بچے بھی پیار محبت شوق زوق سے جن کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ملاد کی محفت کو آج سجا رکھا ہے ان کی برگاہ میں محبت سے درود اسلام پیش فرمائیں اصلاة و السلام علیکہ یا سجیدی و یا رسول اللہ اصلاة و السلام علیکہ یا سجیدی و یا حبیب اللہ اصلاة و السلام علیکہ یا سجیدی و یا نبی اللہ و علاء اللہ و ح zombies özبیدی و یا فاتمن نبی اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے وہ کربلا کلا اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا اور نبی کی یاد میں محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے اور کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری مگر بھی لاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے محفل سلام، محفل صلی اللہ علیہ وسلم محفل صلی اللہ علیہ وسلم محفل صلی اللہ علیہ وسلم طلباء کرام اور اس گورنمنٹ بوائز آئی سکول کا لطلیلی کے تمام اسعافی کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسحاضر کرام اور پیارے بچوں آج الحمدللہ ہماری بڑی خوش قسمتی اور بڑی خوش نصیبی ہے کوئی کیا کام کر رہا ہے کوئی خوش کر رہا ہے لیکن الحمدللہ میں اور آپ بڑے خوش قسمت اور بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اپنے پیارے نبی کی محفل کی ذکر کو سجا رکھا ہے اور حضرات محترم میرے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے رب قرآن میں فرماتا ہے اے معبوب علیہ السلام آپ کی تشریف آوری سے پہلے اے معبوب آپ کی آمد سے پہلے آپ کے آنے سے پہلے اے معبوب یہ جو ساری دنیا ہے یہ گمرائی کے گڑے میں ڈوبی ہوئی تھی ہر طرف گمرائی گمرائی تھی لیکن جب حضورت آج دارے کانات علیہ السلام کا میلاد ہوا حضور کی آمد ہوئی تو پھر کیا ہوا میرے امام فرماتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا آقا تم کو دیکھا ہو گیا میرے حضور کے تشریف لانے سے پہلے ہر طرف کفر تھا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہر طرف کفر و شرک کے اندھیرے تھے اور میں کہتا ہوں میلاد سب کو منانا چاہیے سب کو منانا چاہیے ہر ایک کی خوش قسمتی ہے لیکن میں کہتا ہوں سب سے بڑھ کے میلاد اس ماہ کو منانا چاہیے کہ اسلام سے پہلے جس ماہ کو کوئی عزت حاصل نہ تھی اسلام لانے سے پہلے جس ماہ کو بیٹے گلے میں رسی ڈال لیتے جس طرح جانروں کے گلے میں ڈالی جاتی ہے گلے میں رسی ڈال کے ماہ کو منڈیوں میں لے جایا کرتے تھے سکے بیٹے منڈیوں میں لے جا کے اپنی ماہ کو بیچ دیا کرتے تھے ماہ کو بیچا کرتے تھے پھر ہم اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو یہاں تک واقعات ملتے ہیں کہ اگر باپ فوت ہو گیا تو کیا ہوتا ماہ کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہ تھا ماہ کو بھی ساتھ مرنا پڑ جاتا ماہ کو بھی جو ہے وہ باپ کے ساتھ وہ جو ان کے اس وقت کے رسم اور روایت ان کے مطابق ماہ کو بھی کیا جاتا میں کہتا ہوں وہ ماہ کے جسے کوئی عزت حاصل نہ تھی جسے کوئی مرتبہ حاصل نہ تھا جس ماہ کو منڈیوں میں جا کے بیچ دیا داتا تھا لیکن میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا میں آئے تو میرے مصطفیٰ کریم نے جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا میرے حضور نے فرمایا جنت تخت اقدام الامہات وہ ماہ اسلام سے پہلے جس کو کوئی عزت حاصل نہ تھی میرے حضور تشریف لائے تو میرے حضور نے فرمایا کہ اے میرے امتی تیرے رب نے جنت کو تیری ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ یہ سمجھ دا کہ میرے گھر میں لانت کا توک آ گیا ہے میرے گلے میں لانت آ گئی ہے کیا ہوتا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے بیٹیاں منتیں سماجتیں کرتی رہتی لیکن بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے حضور کیامت کی یہ برکت تھی وہ بیٹی جسے زلت سمجھا جاتا تھا جسے رسوائی سمجھا جاتا تھا جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ملائے میرے مصطفیٰ کریم نے بیٹی کو وہ عزت تھی وہ عظمت تھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ میں تشریف فرما ہے حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جس کو رب نے دو بیٹیاں ادا کی ان بیٹیوں کی اس نے اچھی تربیت کی اچھی تربیت کر کے ان بیٹیوں کی اچھی جگہ پہ شادی کر دی میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا حضور نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا اس طرح فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں میری ساتھ ساتھ ہیں وہ شخص جو اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر کے اچھی جگہ اس کی شادی کر دے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں ایسے وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گا وہ عزت ملی حضور کی بارگاہ دو بارگاہ ہے بڑے بڑے بزرگ کہہ گئے بات یہ ہے ہم حضور علیہ السلام کا یہ جو نیلاد مناتے ہیں حضور علیہ السلام کا جو ذکر کرتے ہیں آپ نے وہ دو بڑے مچھول واقعات سن رکھوں گے حضرت یوسف جب آپ کو نسخ کے بزاروں میں آپ کی بولیاں لگ رہی تھی اب حضرت یوسف کو خریدار خریدنے آ رہے ہیں ایک مائی آ جاتی ہے بوڑی سی مائی ہے اب کیسے نے پوچھا بھائی تو کیوں آئی ہے بھائی نے کہا میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں اب پوچھنے والے نے کہا بھائی یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوئے ہیں یہاں تو بڑے بڑے جاگیدار آئے ہوئے یوسف کو خریدنے ہیں تو یوسف کو کیسے خریدے گی تو بھائی نے کہا مجھے پتا ہے میں یوسف کو خرید نہیں شکتی لیکن بات یہ ہے کہ قیامت کے دن میں یوسف کے خریداروں میں اپنا نام نکھانا چاہتی ہے اس سے رازت ابراہیم کو باقی ملتے ہیں آپ کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا اب آگ کو آگ میں پھینکا گیا ایک چڑیا ہے چھوٹی سی وہ کیا کرتی ہے جا کے اپنی چڑیا کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے جا کے پانی کی طرف جاتی ہے اپنی چونج میں پانی بڑھتی ہے آگ کو ساکھ اوپر ڈالتی ہے اسے پوشنے والے نے کہا چڑیا تو کیا کر رہی ہے تو چڑیا نے کہا کہ میں آگ بجھا رہی ہوں اب کس نے کہا ہے چڑیا تو کتنی سی ہے تیری چونج کتنی سی ہے تیری چونج میں کتنا پانی آتا ہے یہ آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی ہے تو اس کو کیسے بجھا سکتی ہے تو چڑیا نے کہا مجھے پتہ ہے میں صاحب کو بجھا نہیں سکتی لیکن بات یہ ہے کہ قیامت کے دن میں آگ لگانے والوں میں نہیں آگ بجھانے والوں میں نام لکھانا چاہتے ہیں تو ہم بھی جو حضور علیہ السلام کو میلاد مناتے ہیں تو قیامت کے دن ہم صرف اس لیے یہ سارے کام کرتے ہیں کہ حضور کے مگتوں میں نام لکھانا چاہتے ہیں اور عزیز مدرم پیارے بچوں اور اصلاحات کرام سب سے بڑھ کے حضور علیہ السلام کا میلاد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حال ارسانت پر حمل کرے کریں سب سے بڑھ کے اور حضور علیہ آج ہم دادناوے بکرتے ہیں غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن آج ہم سے پوچھا جائے نا ہم حضور کی غلامی میں موت تقبول کر رہے ہیں لیکن ہم سے پوچھا جائے بھائی تم کتنی نمازیں پڑھتے ہو آج ہم دیکھیں نا ہر مہلے میں مساجد موجود ہیں لیکن مساجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں کتنے نمازی ہوتے ہیں مساجد میں ہر مہلے میں ہم جا کے دیکھیں ہم حضور کی غلامی میں موت تقبول کر رہے ہیں لیکن حضور کی غلامی میں میں نماز پہنے کیا قبول ہے حضور کا سب سے بڑھ کے یہ نہیں کہ ربیع الول شریف کا مہینہ آیا حضور کا ملاد میں آیا سارا سال حضور علیہ السلام سے ملاد میں آئیے سب سے بڑھ کے حضور کا ملاد یہ ہے کہ پانکٹوں نماز میں مسجد میں جا کے ادا کریں جماعت کے ساتھ ادا کریں سب سے بڑھ کے حضور علیہ السلام کے ملاد یہ ہے تو یاد رکھے اس بات کو حضور کا سچا عارف حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ سچ کے محبت کرنے والا وہ شخص ہے جو حضورِ علیہ السلام کی ہر ہر سندر محمد حمل کرتا ہے جو حضور کریمہ کی ہر ہر سندر محمد حمل کرتا ہے اور حضور کریمہ کی ذات کے ساتھ سچا محبت اس حضور کے سندر محمد حمل کرنے میں حضور نے جو کہے دیا ہم نے اسے حمل کرنا ہے رب تعالیٰ یہ تھماء میں اتمام ہوا رب تعالیٰ استنایٰ میٹے امام کو اپنی باردہ میں قبول منذور فرمائے اور جن دن آباب نے اپنی محبتوں کا حقیقتوں سے جہاں دیا رب تعالیٰ تمام کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نبود فرمائے آمین بجان نبیر